موسیقی کیندر سرکار نے جمبو کسمیر میں سینہ کے آپریشن کو لے کر لیا بڑا فیصلہ رمجان کے مہینے میں نہیں چلایا جائے گا کیندریا گرہ منتری راجنات سینگھ کے فیصلے پر لوگوں نے کی کڑی نندہ سلی اور گومیاں ویدان سوا اپچناو میں پہلی بار ہوگا وی وی پی ایٹی کا استعمال جاغرکتہ کے لیے رانچی جناح اپائیک نے کیا جاغرکتہ رتھ روانہ آگرہ میت تاج محل کے پشمی گیٹ پر لگی آگ آگ سے گارڈن اور پیٹ جل کر ہوئے خاک آگ کی سوچنا پر مچا ہر کم دمکل کرمیوں نے آگ پر پایا کابو چھپرا میں چالک نے بچوں سے بھری سکول وین کو ودد تاروں پر چڑھایا وین میں گیارہ ہجار وولٹ کا لگا کرنٹ دو ماسوموں کی موت کئی جھل سے پوکرن کے سری بھادریہ ماتا کی ترشٹ کی سمپتی کو رکشہ ویباق پہنچا رہا ہے نقصان بھادریہ ماتا ترشٹ نے کی تھی تھانے میں شکایہ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوج انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھے کے اندر سرکار نے جمبو کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف سینہ کے آپریسن کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل رمجان کے مہینے میں آتنکیوں کے خلاف کوئی بھی آپریسن نہیں چلا جائے گا حالانکہ اگر اس دوران آتنکی حملہ کریں گے تو ان پر پلٹ وار کیا جائے گا گرہ منترالے کی اور سے جب اس فیصلے کا ٹویٹ کیا گیا تو لوگوں نے اس کی کافی آلوشنہ کی وہیں کئی لوگوں نے کہا کہ اس فیصلے کا بی جے پی کو چناو میں کافی نقصان ہوگا جھارکھنڈ کے مکہ منتری رغورداس نے جھارکھنڈ منترالے سواغار میں پلام جلے کی ملے جلاسہ یوجنا اور گڑوا کی اننا راج جلاسہ یوجنا کے لائننگ کار کا آن لائن سلائن نیاز کیا اس دوران مکہ منتری رغورداس نے کہا کہ راج میں سچائی ویوستہ سدرن کرنے کے لئے سرکار پتیود ہے ہر کھیت میں پانی پہنچے اور کسان کی آئے میں دو گنی وردی ہو جس کو لے کر راج سرکار پتیود پریاس کر رہی ہے چھتری کے لئے خوشی کا دین ہے کے لئے بات جو رہے تھی آج بیباگ کے دورا چوراسی کروڑ انسیس ایٹ کروڑ کی لاغت سے راج سرکاری سوجنا کا شروع کر رہی ہے اس پریوڑنا سے انی راج مکنار کے چودہ ہجار آٹسو بارہ کلومیٹر یوم آدھرہ مکنار کے بارہ کلومیٹر تک انہوں ردھار یوم لائننگ کار کرتے ہوئے یوڑنا کے ہیٹ ریگلیٹر سیڈی سن رچنا آؤٹلیٹ تتہ بیچ میں آوستیت پھول کا نیمان یوم مرمتی رانچی نگر نگم کی پہلی بورڈ بیٹھک میں پیجل سمسیہ کی گون سننے کو ملی نبنیرواشی صدستوں نے اپنے علاقوں کی پیجل سمسیہ کو جور سور سے اٹھایا لیکن نگم کی بیٹھک میں راج سوا سانسد نے نکاہ چناف جیت کر آئے رانچی نگر نگم کے جن پر تندیوں کے ماندے بڑھانے کی پہل کی بات کی تو وہیں رانچی واسیوں کو پانی دینے کو لے کر دس پانی کے ٹینکر دینے کی گوشرا کی نبنیرواشیت رانچی مہاپور آشا لکڑا نے بتایا کی بورڈ بیٹھک میں پیجل اور صفائی کا مدہ اہم رہا وہیں انہوں نے بھی راج سوا سانسد کے پہل کا سواغت کیا ہے اور ابھی مانن یہ راج سوا سانسد نے بھی دس ٹینکر دینے کے لیے اپرو بھل دیئے ہیں تو کہیں میں کہیں رانچی کی جنتہ کو ہم پانی کیسے پہنچا سکیں گے یہ ہم لوگ نے بیوستہ کر رہے ہیں اس کا پھوچ کرنا ہے کہ یہ ایسا چیز ہوتے ہیں کبھی ٹونڈ بھی جاتے ہوں گے تو اس کا حصہ بورڈ مانگ رہی ہے اب ہمارے پاس سنٹیکس ہیں پچھلے بار پہ سنٹیکس کے ساتھ بھی پانی ڈالے تھے ریکٹر میں سنٹیکس ڈالتے تھے لوگوں پر پانی پہنچا لے کا کام کرتے تھے تو جاہر سی بات ہے کہ اگر سمسیاں اینان تھا تو اس کا سمادھان بھی ہم کرنے کے لیے ایار رہے ہیں مکہ منتری رگوارداس نے راج جستر پر دمکہ جلہ پرساسن کے سہیوک سے جرمونڈی پرکھنڈ کی آجیوکہ سکھی منڈل کی تین سو محلاؤں کے دوارہ بنائے جا رہے باسکی اگربتی کا لوکارپن کیا مکہ منتری نے کہا کہ جہرکھنڈ کا وکاس محلاؤں کے دوارہ ہی ہوگا سکھی منڈل ویون شتروں میں کام کر رہی ہیں باسکی اگربتی دیو گھر اور دمکہ میں خوب بکے گی اور راج کے سوی جلوں میں اسے بھیجا جائے گا مکہ منتری نے دمکہ کے اپایوکت مکیش کمار کی اس پہل کی سرانہ کی تتھا یہ بھی کہا کہ سوی جلے اسی پرکار محلاؤں کو روجگار سے جوڑیں دو دنوں کی بھاگم بھاگ کے بعد آخر آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادف کے جمانت کی سوی پرکریہ پوری کر لی گئی اس کے ساتھ ہی لالو پرساد یادف کے جیل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی صاف ہو گیا منگلوار کو ہائی کورٹ سے آرڈر شیٹ نہیں آ پانے کی وجہ سے لالو کی جمانت کی پرکریہ پوری نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے لالو پرساد یادف کو منگلوار کی رات جیل میں ہی بیتانی پڑی تھی وہیں بیل کی پرکریہ پوری ہونے کے بعد لالو یادف پٹنا کے لیے سیوہ ویمان سے پانچ بج کر 45 منٹ پر روانہ ہوئے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ نے سی بی آئی کے پاس کیوں جمع ہے جبکہ کورٹ میں رہنا چاہیے تھا آرکی سادے سے سی بی آئی کو دیا گیا ہے پر اب اس میں اپیل میں لوگر کوٹ ریکرڈ مانگ لیا گیا تھا یہاں پر کوئی دستاویج نہیں تھا تو سی بی آئی والے لوگ بھی ایڈمیٹ کیے کہ ہاں ہمارے کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے ہم مانگا دیتے ہیں اس کو پھر ہم نے کورٹ میں اپنا پکش رکھا پاسپورٹ آلیڈی ایکسپائر کر گیا پاسپورٹ کا کوئی بھیلی دیتی نہیں ہے آنا رینوول ہوا ہے کہ ان لوگ کے کسٹڈی میں تھا تو اس کو پھوٹ نے سوکار کرتے ہوئے بیل باؤنٹ کو ایکسپٹ کر لیا سلی اور گومیاں ویدھان سوا کے لیے ہو رہے اپچناو میں پہلی بار وی وی پی ایٹی کا استعمال ہونا ہے وی وی پی ایٹی یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مسین اور کاغج کی پرچی ایسے میں وی وی پی ایٹی کا استعمال عام لوگ کر سکیں اس کے لیے بدبار کو رانچی جلال اپایوکت نے جاگرکتہ رتھ روانہ کیا جو سلی کے چاروں پرکھنڈوں میں ایل ایڈی وین کے مادھیم سے ڈاکیومنٹری دکھا کر ووٹ کرنے کی طریقے کی جانکاری دے گا تین جاگرکتہ رنگ ایل ایڈی وین جو ہے وہ ڈسپیچ کی گئی ہیں جس سے کی بیسیکلی جو بھی کوئی مدھیا ہے یا جاگرکتہ بنایا ہوتی ہے کیونکہ وی وی پی ایٹی پہلی بار استعمال ہو رہا ہے تو لوگوں کو وی وی پی ایٹ کے بارے میں جاگرک کرنا ضروری ہے تو یہ سب ہی پنجائتوں میں جہاں پہ نرواجن ہونا ہے وہاں پہ اگلے دس دنوں کے اندر جائیں گے جس سے کی لوگوں میں جاگرکتہ پھیلے ہمارا جو لکش ہے کہ سبھی کوئی بھی مددات کوئی بھی مدداتا اپنے مددان کرنے سے پنچت نہ رہے تو اس کا میسیج اس کے مادے ہم سے سلی ویدان سبا چھتر میں ہم لوگ ہیں رانچی میں وام دلوں نے سنیوکت پریس کانفرنس کا اوجن کیا جہاں پشن منگال پنچائے چناؤ میں ہوئی ہنسہ پر راج سرکار کی کڑی نندہ کی گئی بتا دے کی بھاکپا کے راج سچیف سہہ ہجاری باگ کے پورو سانسد بھونیشور پرساد مہتا سمیت کئی بھاکپا کارکرتہ موجود رہے پورو سانسد بھونیشور پرساد مہتا نے کہا کہ پنچائے چناؤ میں ہوئی ہنسہ کو لے کر سڑک سے لے کر سنسد تک ویروت کیا جائے گا وہیں بھاکپا مالے کے راج سچیف جناردن پرساد نے بھی راج سرکار پر نشانہ سادھا پنچائیتی بیوستہ لاغو ہی تھی کہ نیچلے اسطر پر لوگتانتر کی اسطحہ بنا کی جائے لوگتانتریک بیوستہ میں ایک دم نیچے کے پائیدان کے لوگوں کو بھی سملیت کرنے کے لیے پنچائیتی بیوستہ لاغو کی لیکن یہ دربھاگ ہے کہ پسچم منگال جیسے راج میں جس طرح سے ترینمول وہاں اس پنچائیتی بیوستہ کو اترہ سے تہاس ناز کرنے میں لگے اس بڑے پیمانے پر وہاں پر میروڈیوں کو کانڈیڈیٹ نہیں بننے دیا پیس کنفرینس میں مام ڈال سی پی آئی سی پی ایم سی پی آئی مالے معصص یہ سبھی پزادیکاری یہاں موجود ہیں ابھی پچھیں منگال میں پنچائیت کا چناؤ ہوا اس پنچائیت چناؤ میں ٹی ایم سی اور وہاں کی سممانتہ پنجے کی سرکار نے اس طرح سے ٹیرر کیا کہ لگ بھگ اڑھائے ہزار پنچائیتوں میں نومنیسن ہی نہیں کرنے دیا اتنا نے ڈڑا دیا اتنا خیبوک کر دیا کہ اڑھائے ہزار لگ بھگ پنچائیت میں نومنیسن نہیں ہوا کرناٹک ویدان ساوہ چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑی جیت درج کی ہے ہریادہ راج ویابار کلیان بورڈ کے سدس اور بھاجپا کی پردیس کارکارنی سدس موہنلال بڑھولی اس کا سرے پردان منتری نریند موڈی کی لوگ پریتا کو بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جی پی کے ویجائی رت کو روکنے کی طاقت کسی بھی راج نیت دل میں نہیں ہے دیس کو کانگریس مکت کرنے کی درس میں بی جی پی سفلتا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے موڈی موڈی جنطہ پارٹی میں جو کرناٹ کا پردیس میں جو دنی بی دان سوا کا تناؤ ہوا اور اس میں 104 سوٹے جی پر سب سے بڑی پارٹی کے روکن اوگری ہے اس کا پورا سرے دیش کے لوگ کریر اردان منتری نریندر بھائی موڈی بھارتی جنطہ پارٹی کے راشت مان امیت شا جی خوصو نیت تو اور جو ان کی کاری شلی ہے اس سے پر بھائی ہو کر کرناٹ کی جنطہ نے بھارتی جنطہ پارٹی کو آسیر وات دیا کرناٹ کی جنطہ کے لیے بہت تلیان کاری کاری کریں بھائی پردیس میں بھی جس پرکار سے آج پورے دیش میں نرندر مہدی جی جو کاری سے خوص ہو کر جو ان کی سپشت وادیتا ہے اور جو ان کا کام کرنے کا تریقہ ہے اس سے خوص ہو کر ہریانا پردیش کی جنطہ بھی دو بارہ سے ہریانا پردیش میں بھارتی جنطہ بھارتی سرکار کو سونی پت میں برہمار سنگر سمیتی کا کوٹ پرسر میں دھرنا تیسرے دن بھی جاری رہا وہیں دھرنا اسطل پر بھاجپا نیتا موہن لال بڑولی نے سمرتن دینے پہنچے موہن لال بڑولی نے کہا برہمار سماج کی تین مانگ ہیں پہلی بی بی بھارتی کو بجے ہریانہ نیواز چنڈی گھر بلایا ہے کیونکہ کوئی بھی نقصان برہمار سماج دیس کو سروع پر رکھتا ہے راشتر کو سروع پر رکھتا ہے اس دیس کا نقصان نہ ہو یہ سرکار کی نیتک جمعہ بڑھتی ہے کہ ترنت جو چیئرمین ہے اس کو برخواست کریں جس نے بھی یہ پیپر بنایا جو بھی اس کمیٹی کے اپنی ساجسوں کو انجام دیتے ہوئے اس بیش قیمتی جمین پر عد کر نرمار کار کر اس جمین کو بیچنے کی فراق میں ہے جنجنو جلا پرساسن نے کئی بار اس جمین پر نرمار کار تلوا کر کاروائی کی ہے لیکن باوزود اس کے بھی بھو مافیا عد کرنے سے رکھا ہے آج یہ معاملہ میرے سامنے آیا تھا تو میں نے نگر پریشد کو بھیجا ہے اور ان کو ڈیریکشن دیئے کہ سارے ریکوڈ کی اپنا پرسطت کریں اور اس کے بات جو ریکوڈ کی ستھیتی سامنے آتی ہے اس کے انسار جو بھی کومپیٹنٹ آتھوٹی ہے اگر پوکران کے لاتھی شیطر میں لوک آستہ کا کینڈر سری بھادری یا ماتا کی سمپتی کو رکھ چا ویواغ پچھلے کئی دنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے اس بات سے بہادری سکتی پیٹ کے کارکر اور گرامیڑوں سہی سردھانوں میں بھاری روز ویابت ہے جس کو لے کر بہادری ماتا ٹرشٹ نے جلا کلیکٹیٹ مہودہ جیسل میر کے نام گیاپن سوپا اور لاتھی پولستانے میں رچھا ویواغ پر شکایت بھی درج کرائی لیکن 18 دن بیج جانے کے بعد بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوا ہے کئی دن سے اس جمین پر رچھا ویواغ راتری میں ٹینکوں اور گاڑیوں سے گوونز کے لیے بنائے گئے باڑے پٹیوں کو توڑ کر بھاری نقصان پہنچا رہا ہے اور گوونز کو خدیر کر نام سے درز دیں اس میں خسرہ نمبر تین چھ اور تیرہ میں ٹیوب بیل پانی کے ٹاکے چھایا سیٹ اور تارواندی کی ہوئی ہے جہاں پچی سے تیس جار گوونز اس سمیں چربی رہے ہیں اور یہ سنستہ مندر ٹرس جو ہے یہ آج برسوں سے چپر برس بادری ہمانچل کی آئی آئی ٹی منڈی میں انیمتتاؤں کو لے کر وہاں کے کرمچاریوں نے شکایت رکھی ہے راجستان کے کوٹا جلے کے رہنے والے اور آئی آئی ٹی منڈی میں کاری رہیت کرمچاری نے میڈیا کے سامنے یہ انیمتتہ رکھی ساتھ ہی سی بی آئی جانچ کرمچاریوں کے ویتن بھتے نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہیں کچھ کرمچاریوں کے ویتن بھتے 200 فیزدی تک بڑھا دیے گئے ہیں کرمچاری نے بتایا کہ پردھان منطری کاریال اور مانف سنسادن منطرال سہت مکھ منطری کو بھی پتر لکھا ہے ساتھ ہی کہا کہ جو مانگوں پر گوھر نہیں کیا گیا تو سینٹر منسٹری MHRD کے اندر آتا ہے اس میں انیمت کی بھر مار ہے ہم نے پردھان منطری کاریال سے لے منسٹری سے جو کنسر ڈیپارٹمنٹ سب سے اپوائنمنٹ مانگا ان کو ہم نے آویر کیا کہ سر آپ اس چیز میں دیکھو لیکن انہوں نے سپورٹ نہیں کیا میں وہی پہ کاریرت ہوں امپلوئی ہوں وہاں کے جو کرمچاری سیکڑو کرمچاری امیر لگاتے ہیں کہ گھپلے ہٹیں گے انیمت ریکروٹمنٹ میں ہے انیمت آپ کے سیلر انکریمنٹ میں ہے انیمت آپ کے کمیٹی دورہ پریس وارتہ کی گئی وارتہ میں انجمن کمیٹی کے صدر محمد خلیل خان نے بتایا کہ سمیلن میں مسلم جاگرکتا ایکتا اور راجنیتک پارٹیوں دورہ مسلموں کا سوسن آدم ادو پر چرچک کی جائے گی محمد خلیل نے بتایا کہ پورے راجستان کے چھتیس جلوں میں انجمن کمیٹیاں ہیں اور سبی سے اس بات کو لے کر سمرتن ملا ہے کہ آگامی چناؤ میں جو راجنیتک پارٹی مسلم سماج کے ہتوں کو اپنے گوشنا پتر میں سامل کرے گی اسی کو ووٹ دیا جائے گا آگرا مہت تاج محل کے پاس بھی سڑ آگ لگنے سے ہرکم مچ گیا آگ تاج محل کے پشمی گیٹ پر لگی آگ سے تاج محل کے گارڈن اور کئی پیٹ جل کر خاک ہو گئے دمکل کرمیوں نے اسثانیہ لوگوں کی سائیتہ سے آگ پر کابو پالیا فی الحال آگ لگنے کے کارڑوں کا پتا نہیں چل سکا ہے چھپرا میں چالک کی لاپرواہی سے دو معصوموں کی دردناک موت ہو گئی گھٹنا جلے کے سہاجت پور کے دھوول گاؤں کے پاس کی ہے ایک اسثانیہ پرائیویٹ اسکول کی وین چالک بچوں سے بھرے وین کو گیارہ ہجار وولٹ کے گرے تار پر چڑھا دیا جس وین میں گمبیر روپ سے جھلس گئے وین کا چالک بھی گمبیر روپ سے جکمی ہو گیا چالک کے انصار 20 بچے اسکول وین میں سوار تھے جکمی بچوں کا علاج کرایا جا رہا ہے کئی پرساسنک ادھکاری اور کافی سنکھیا میں گرامی گھٹنا اسطل پر پہنچ گئے اور اپنے اسطر سے راحت اور بچا کار میں جھٹ گئے کئی سے کیا گھٹ نگٹ بتا سکتے ہیں آپ پوچھ رہتار گرامی کہاں پہ بغال پر کون سا اسکول کا تھا می سن آپ اسکول کے کیا ہیں کیا نام آپ کتنے بچے کا ہوا ہو رہا دو بچے کتنے بچے تھے گھر گاری پہ کانگریسی نیتا آنند بیہاری دوے جمشید پور کے ایم جی ایم اسپطال پہنچے جہاں انہوں نے اسپطال کے وارڈوں اور امرجنسی کا نرک چھڑ کیا اس دوران کانگریسی نیتا آنند بیہاری دوے نے اسپطال میں فیل یا ویوستہوں میں صدار کو لے کر ڈاکٹروں پر لیٹ کر کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ کئی خامیاں بھی پائی گئی جمشید پور کے بشتو پور اسپطال پستقال میں پردیس کانگریس مہلہ سمیت کے آوان پر کول ہان اسطریہ بیٹک کا آئیوجن کیا گیا جلا کانگریس مہلہ کمیٹی کے دورہ آئیوجد بیٹک میں کینڈر اور راجی سرکار کی فلتا اور میسن 2019 کی تیاریوں پر ویچار ویمرز کیا گیا بیٹک کو لے کے ہم سب مہلہ ہیں جو مہلہ کانگریس کے مہلہ ہیں پردیش کانگریس کے ہیں اور پورے کانگریس پارٹی جھٹ ہو کے کام کر رہا ہے اور جس طریقے سے جو سرکار ہے بھاشپا سرکار ہے جو یہاں پہ ان کی جو غلط نیتیوں مہنگھائی ہو لوگوں کے بیٹ جا رہے ہیں ہماری راستی ادھشا نے 33% آرچن کی مانگ بہت جور سور سے آئیں اور ہم لوگ اس میں ہیں لیکن 33% مانگنے سے نہیں بلکہ ہم کو اس کے لائق بننا ہو تب ہم ٹکٹ کی مانگ کر سکھیں جب ہم اس لائق ہی نہیں تو ٹکٹ پماری کر رہی ہے بتانے کی بیٹی رات گپت سوچنا کے آدھار پر برما مانگ پولیس نے کریج کولونی سے اپرادی بھولا پانڈے کو گرفتار کیا تھا جسے چکردھر پولیس پچھلے کئی دنوں سے تلاس کر رہی تھی آروپی کے خلاف لوٹ چھنتائی ہتیا کے کئی ماملے درج ہیں جمشید پور میں ویسوٹ ڈینگو دیوست کے افسر پر جلا پر ساسن اور جوس کو نے ایک دیوست کار رسالہ کا آئیو جن کیا جس سے مانسون سے پہلے لوگوں کو جاگ رکھ ڈینگو سے ہونے موت کو روکا جا سکے آج کی جو کار سالہ ہے وہ کئی مائنے میں دیوست آتن جم سیز پور اور اس کے سبی پور کی چھتروں میں پڑھتے جا رہا ہے اس پر ایک پرخاوی قدم اٹھایا جانا چاہیے اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج کی اس کار سالہ کا آئیو جن گھر کیا دیو گھر میں بے خوف اپرادیوں نے دن دہار ایک ویوسائی سے پانچ لاک سے جید کی راسی لوٹ لی نگر تھان انتر گھر بھی بھار والی جگہ مینہ باجار کے پاس بائیک سوار تین اپرادیوں نے گھٹنا کو انجام دیا ہوا میں گولی چلاتے ہوئے وہ فرار ہو گئے پولیس گھٹنا اس ہاتھ میں کھانے کا برطن اور کھانے میں کیڑے اسپطال کے بستر پر لیٹے مریج اور ان کے تیمارداروں کے لیے یہ کھانا پروسہ جا رہا ہے اترا کھنڈ کے سب سے بڑے اسپطال دون اسپطال میں جی ہاں آپ دیکھ اور سن کر حیران جرور ہو جائیں گے لیکن یہ حقیقت ہے دون اسپطال میں اس طرح کی لاپروائی کا نجارہ پہلی بار نجر نہیں آیا ہے اس سے پہلے بھی دون اسپطال اس طرح کے ویوادوں میں رہا ہے لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی مریجوں کو دیا جانے والے کھانے میں کیڑے ملنے سے یہ بات بلکل صاف ہو گئی ہے کہ دون اسپطال کو مریجوں کی کوئی فکر نہیں ہے پھر چاہے وہ ایسا کھانا کھا کر بیمار ہی کیوں نہ ہو جائیں سب سے بڑا اسپطال دون اسپطال اکثر ویوادوں میں رہتا ہے آج ایک نیا ویواد پیدا ہوا حالانکہ کئی بار خبریں دکھائی جاتی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس اسپطال میں کہیں صدار ہوتا نظر نہیں آتا آج ایک مریج جس کے کھانے میں کیڑے نظر آئے محس سے جو کھانا ان مریجوں کو دیا جاتا ہے اس میں کیڑے نظر آئے حالانکہ جب کیڑے ملیں اس کے بعد انہوں نے سکایا جرور کی لیکن اس پر کس طرح کوئی کاروائی نہیں کی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مریج ہیں یہ تیرہ سال کے ہیں یہ ابھی کچھ ہی سمیں پہلے یہاں پر ایڈمیٹ ہوئے تھے ان کے ماتا پیتہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ کھانا ان کو دیا گیا تھا اسپطال کی عورت سے اس کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آلو اور گوبی کی جو سبجی ہے اس میں یہ بڑے بڑے کیڑے نظر آ رہے ہیں اس سے ساپ نظر آ رہا ہے کہ جو اسپطال پرساسن ہے وہ کتنا لاپرواہ ہے اور مریجوں کے پرتی کتنے ذمہ داری نبھا رہا ہے اس سے جس طریقے سے یہ کیڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جب اس کھانے کو کھایا تو کہنا کہیں اس میں ان کو لگا کے یہ اس سے بیمار ہو سکتے ہیں اس کے سکایت انہوں نے پولیس پرساسن کو کی اسپطال پرساسن کو کی لیکن کسی نے بھی ان کی ایک نہیں سنی اس سے ایک بات تو ساپ نظر آتی ہے کہ جو دون اسپطال ہے وہاں پر ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر ہیں وہ پورتر کے ساتھ لاپرواہ ہیں اور ساید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا کھانا کھانے لوگوں کو مجبور ہونا پڑھ رہا ہے اپنے سیوگی سلمان کوریسی کے ساتھ ناصر حسین نیوز انڈیا تہہ دو کہ مریج ہے ہمارے اس کو باتا دیتے ہیں کھانا مت کھانا اس میں کی رہا تھے اور اس سے نے وہاں تھی کہ جب ہاش تاریکنا مہ شہطا ہے جوٹے مواجی خانہ لینے گئی تھی ہمیں خانہ لائی تھی کھانہ لائی تھی تو اور اس پہ پاپ described پاپا تھا کھا Hol Syer فیلال اس بولیٹر میں اتنا ہی لگاتار خبروں کے لئے دیکھتے رہیے نیزل موسیقی